اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت زیادہ تک و دو کے بعد میری ملقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہم سیشن کورڈ میں گئے وہاں سے پرمیشن ملی پھر نیم ملقات کرنے دی گی ہم کنٹیمٹ آف کورڈ میں گئے پھر اس کے بعد ہائی کورڈ میں گئے اور ہائی کورڈ کے آرڈر پر پھر ہماری ملقات کی پرمیشن ہوئی میں آج خان صاحب سے ملا مدتو بات کیونکہ پہلے اکثر اور بیشتر جب جاتے ہیں ملقات ہو جاتی تھی لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی سوکت وہ طاقت وارے ہیں پہلے سے زیادہ ہے وہ اپنے افکار نظریات اور راہ پر وہ دٹھا ہوا ہے ان پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے اللہ پر توقل بڑا ہے حمد بڑی ہے شجاعت بڑی ہے بہادری بڑی ہے اور امید بھی بڑی ہے وہ اس جدوجود کو آزادی کی جدوجود کہتے ہیں اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اقائد کی اظہار اظہار اور بیان کی اظہار سری مومنٹ کی اظہار جتنی بھی اظہاریاں ہیں لوگوں کو ملیں ہمارے عدلیہ اور ادارے باوکار ہوں ہماری پارلیمنٹ باوکار ہوں وہاں جو لوگ بیٹھے وہ وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں پیسوں کے ذریعے کرپشن کے ذریعے فساد کے ذریعے زبردستی لوگوں کو دھرا دھمکا کر وورڈ لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں آزاد کرنا ہے تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے وطن کی آزادی کی وطن کو اس کا وہ جو مقام دنیا کے قوام اور ممالک بنو جی اس مقام تک پہنچانے کے لیے تو بہت وہ پر امید بھی ہیں ماشاءاللہ انہیں جو کچھ بھی اچھے تکنڈے اختیار کیے جائے ان کے خلاف اور کوشش کی جاری ہے کہ ان کو دھرا دیں دھمکا دیں پریشان کریں وہ انہیں پریشان دنے والے نہیں ہیں بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں وہ گولیاں ان کو ماری کی وہ نہیں ڈرے جیل میں لائے گیا نہیں ڈرے اور کہتے تھے کہ دو دن بھی جیل میں نہیں گدار سکے گا وہ بہادر انسان ہے خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے اللہ پر توقع رکھتا ہے اور آخری بات جو ہی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کے لیے اٹھے ہیں یہ آزادی کی جنگ ہے یہ الیکشن یہ وہ الیکشن ہے جو وطن کو آزاد کرے گا غلامی سے نجات دلائے گا غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے بندہ صرف اللہ کی اور کسی کا بندہ نہیں ہے لہٰذا وہ قرآن کا انہوں نے جو متعلیہ کر رہے ہیں قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے تو انسان جب جیل میں جاتے تھا وہ سیکھتا ہے کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی فکر کرنے کی متعلیہ کرنے کی پڑھنے کی زندگی اتنی انگامہ خیز تھی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا مطالعہ کہتے ہیں کہ موقع نہیں ملتا سوچنے چاہیے تھا الحمدللہ عبادت کا بھی بہترین موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے کہتے ہیں تین بر قرآن ختم کیا ہے اس طرح سے پھر اب بکیتہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا اس کے پلیٹ لیٹس جی ہونا وہ نیچے نہیں گئے ہیں اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد وہ صحت مند ہیں الحمدللہ صحت مند ہے بظاہر تو ڈٹے ہوئے ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں کٹھے کھڑے ہیں جس جگہ کے اوپر وہ شخص دھلے رہے بادر ہے شجاہ ہے اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے اپنی قوم اور ملت کے ساتھ باوفا ہے تو الحمدللہ ایسا شخص کبریت احمر ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانے کا سفر جوانا جاری کی ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے ہمیں شیعہ سنی کی تفریق میں ڈالا گیا علاقائیت لسانیت مہاجر سندھی بلوج پشتون پنجابی سرائکی ٹکڑوں میں بانٹ کے نفردیں پیدا کی گئیں تاکہ ہمیں ایک قوم نہ بن سکیں اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر نام پر پھر مسلط ہوا جائے عوام کی جو سوشل پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی اس کو کچلا گیا ہے اب قوم کھڑی ہے گدشتہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اپریل سے ڈٹی ہوئی ہے جتنا ظلم ہوتا ہے جتنی زیادتی ہوتی ہے جتنے اچھے اتکنڈے اختیار کی جاتے ہیں اتنی پاور کا مسجد کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں اور اتنی خان صاحب کی پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر وہاں پارٹی سے بھی بالاتا رہے لوگ اس سے محبت کر دیں اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اعمال سالحہ انجام دیئے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مبدت کو پیدا کر دیتا ہے جو کہہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے ازادی کی بات کرے حریت کی بات کرے شجاعت اور بہدری کی بات کرے تو ایسا شخص واقعا پاکستان کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے ان کے حلیوں سے آپ واقع ہیں تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہوگی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعدمات کیا جا سکے دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کی قبرانی ہے ہر وہ فورس جو لا قانون میں پھیلاتی ہے اس سے ازادی ہے پاکستان کے اندر آئین کی قبرانی جی ہے قانون کی ملداری آئین کو جنہیں جارکمہار برن سے آزادی عالمی قوتوں سے آزادی ان کے ہمارے عمون میں دخالت سے آزادی ہم ان کے ساتھ لگے ہم نے پاکستان کو تباہ برباد کی ہے پہلے ٹوٹا ہے اب باقی مندہ پاکستان دیکھیں جنگ کی حالت پیش کر رہے تباہ برباد ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر بوران ہے سیکیورٹی کے مشکلات اور مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان سب سے آزاد ہوں تاکہ پاکستان کے عوام تیہ کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے پاکستان کے عوام تیہ کریں کہ ہماری منزل کیا ہے راستہ کیا ہے ہم نے ادھر جانا ہے نہ یہ کہ ہمارے لئے باہر سے تیہ ہو جائے اور وہ فیصلہ کریں اور ہم جناب ان کے غلاموں کی طرح سر جگا کے اس پر عمل کریں میرے خیال میں نہ یہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ سنت نہ انبیاء اولیاء خدا نہ ہمارے شہداء اور وہ عظیم لوگ جو ہمارے پیشوروں تھے کوئی بھی نہیں اجازت دیتا کہ ہم غلامی کی طور گلے میں ڈال کر سر جکا کر ان ظالموں کے پیچے چلیں جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں امریکہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے سرائل غزہ کے بچوں کا قاتل ہے اس نے کہا تھا ہم اس فیل کو تسریم جی کریں گے امریکہ کو کہا تھا کہ آپ غلامی قبول نہیں کریں گے آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کون قاتل ہے تیس ہزار کے قریب بچوں کا عورتوں کا اور مردوں کا بے گناہوں کا قاتل اسرائیل اس کے ساتھ آپ سماتی تلقات قائم کرنا چاہتے تھے جو قاتل ہیں اور امریکہ جو اس کو اسلحہ بیج رہے جہاز دے رہے توپے دے رہے سب کچھ دے رہا اس کو اسلحہ اور امریکی کمانڈر کنٹرول سلٹر بنا ہوا ہے غزہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے ان بچوں عورتوں کو مارنے کے لیے